دنیا کے سب سے ریسمی جگہ جہاں پر عام ربوں کا جانا لگ بھگ نا کے پرابر ہے نمبر ایک انگلینڈ میں موجود گولڈ والیٹ دنیا کا سب سے گپت جگہوں میں سے ایک ہے یہ ہے انگلینڈ کی ارتبستہ میں بہت بڑی بھومکانی بہتا ہے انگلینڈ کا یہ ہے گولڈ والیٹ 1964 میں بنایا گیا تھا جسے دنیا کا پہلا کیندر یہ بینک کہتے ہیں حالانکہ یہاں سونا رکھنا کچھ دن کے بعد شروع ہوا اور تب ہی صحیح سے عام ربوں کو کچھانا آنا بلکل بند کر دیا گیا یہاں صرف بڑے عدی کاری لوگ ہی جا سکتے ہیں یہاں پر لگ بھگ چالیس ہزار کلو سونے کے بارز ہیں جنگ کی مطلق بھگ دو لاکھ بلین ہے اور یہاں فیڈرال ریزر و نیورک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گولڈ گیپر ہے یہاں کی نگرانی کتنی شرکشت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ تین سو بیس سالوں کے اتحاس میں یہاں سے ایک بھی سونے کی ایٹ چولی نہیں ہوئی حالکہ 1836 میں بینک ڈریکٹر کو ایک انجان خط ملا جس میں لکھا تھا کہ ایک شخص ان کی سونے کی تجوری کے پاس ایک گھنٹے میں ملنے والا ہے اور کس دیر کے بعد ویوکتی فرش پر لگے ایک بولٹ سے باہر آ گیا جو کہ ایک سیور مین تھا انہیں مرمت کے دورانی ہی راستہ دیکھا تھا اس کی منداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے کئی لاکھ روپے کا انہم دیا جسی قیمت آج سائد 80 کروڑ روپے ہوگی سیکنڈ پر آتا ہے روم نمبر 837 فیرمونٹ پیف اسپرنگ ہوتل یہاں کا کمرہ نمبر 837 آج تک رہ سے بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ بہت سال پہلے اس کمرے میں رہنے کے لیے ایک پریوار آیا ہوا تھا جس میں ماں باپ اور بیٹی تھی پر ایک ہی رات میں ان تینوں کا کھون ہو جاتا ہے اور پھر کافی تینوں تک تقیقہ چل دی جاتی ہے پر کوئی سراغ نہیں ملتا اس کے بعد کمرے کی مرمت کر کے پھر سے سب کچھ ٹھیک کر لیا جاتا ہے پر تو جو بھی بیٹی اس کمرے میں رہنے آتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس رات میں عجیب و قریب چیکھیں سنائی دیتی ہیں شیشے میں کھون کے داکھ دکھائی دیتے ہیں پر جب مدد کے لیے کوئی سٹاف جاتا ہے تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے کمرے میں ایک بچی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے ایسی بہت سی شکایتیں ملنے کے بعد منیجمنٹینس روم کو ہمیزہ کیلئے بند کر دیا اور انہوں نے اس کمرے کا دروازہ نکال دیا اور یہاں پر دیوار بنا دی آج کے سمیمے یہ ہوتل بہت ہی زیادہ پرصد ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ پرصد ہے کمرہ نمبر 837 جسے بھوتیا ہونے کا کتاب ملا ہے ساف انکار کرتے ہیں لیکن ہوتل میں منجل 73 کمرے ہیں جن میں آفٹیم منجل پر یہ کمرہ ہے اور اسے ساف ہو جاتا ہے کہ یہ کمرہ کچھ نہ کچھ تو گھڑ پڑ والا ہے کیا آپ جانا چاہیں گے روم نمبر 837 فیرو منٹ بیمپو سپرنگ ہوتل میں ایلین بیس ڈولیس نیو میکسی کو ڈولیس نیو میکسی کو میں اس طرح چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کی آبادی بہت ہی کم ہے اور وہاں پر کوئی سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے مانا جاتا ہے کہ ڈولیس بیس ایک ساتھ منجلہ بھومی کا تحمرت ہے اور یہ چھوٹا سا قضبہ اپرے دنیا میں اس لیے مصور ہوا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ایلینز انسانوں اور جانوروں کا ہائیبرڈ بہت ہی آتھونک طریقے سے کیا جاتا ہے یہاں پر ایلینز بیس ہونے کا دعویٰ 1930 میں سامنے آیا تھا پر یہاں پر ایلینز ہونے کی بات نے تیجی 1917 میں بھکڑی جب گیپ ویلواز نام کے نیو میسیکوں کے پلس نے یہاں پر عزیف سے جانور دیکھنے کا دبا کیا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ایک جانور گائے کے پیٹ میں تھا جو انسان بندر اور منڈک تینوں طرح سے لگ رہا تھا اس کے سر میں کوئی ہڈی نہیں تھی اور پورا شریر پانی سے بھرا ہوا لگ رہا تھا 1990 کے دورانت ڈولیس کے گیپ ویلواز نام کے پلس والے نے یہاں ایک ایوی ایف او دیکھنے کا دعویٰ کیا اس کے بعد الگ الگ لوگوں نے یہاں پر کچھ عزیف و قریب کھٹنا ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے The Hall of Records Below the Great Spicks of Giza مصر کے پرامیڈ پری دنیا میں بہت ہی بڑے پرسید ہیں اور ایسا ایک پرامیڈ Great Spicks of Giza جو کی اپنے میں بہت ہی رہ سے لیے ہوئے ہیں یہ ہے مورتی چونہ پتھر سے تیار کی کی گئی ہے جس کا صرف انسان واس شیر جیسے دیکھتا ہے دنیا کے سب سے بڑے کلاکردیوں میں سے یہ ایک ہے پورے مصر میں اتنا وشالہ کرتی والا اور کوئی بھی پرامیڈ نہیں ہے یہ دنیا کے لیے بہت ہی بڑا رہ سے ہے کچھ سال پہلی پورتت کو بھی بھاگ نیز کے نیچے گفت گفاؤں کے بارے میں پتہ کیا تھا جب اس کو ڈھونے گئی تو انہیں اس کا راستہ ہی نہیں ملا ان گفت گفاؤں کو The Hall of Record کا نام دیا گیا کیونکہ ماننا جاتا ہے کہ نیچے پراشین مصر کے بارے میں بہت سے راز مل سکتے ہیں جنہیں پتہ رکھائے سکتا ہے کہ پراشین سمیے مصر کے لوگ اتنے وشالہ کرتیاں کیسے تیار کر لی جاتے تھیں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ انسانوں دورہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں میں اتنی ہائی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس لیے انہوں نے سایت ایلینز کی مدد لی ہے اور گفا ان کے رہنے کے لیے تیار کی تھی لیکن اس گفا کا رہ ساز تک سولج نہیں پایا ہے کیا آپ کو پتا ہے اس کی پیچھے کا رہ سیا ہے گرینڈ شرین جوان آئیس گرینڈ شرین جوان مائی پرفیکچر میں استطحہ ہے اسے جاپانی چواہسہ میں اسی جنگو بھی کہا جاتا ہے یہ اصل میں دو مندر ہیں جن کا نام نائکو اور چیکو ہے اندر استطح نائکو سوریہ مندر جو کی سوریہ دیوتا کی پوجہ میں اپنا ہے جبکہ باہر استطح نیکو مندر کرشی کی دیوتا ٹوکیو امکا کا ہے ان مندروں کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں جاپان کے سب سے پوترستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جہاں کسی بھی عام لوگوں کا جانا مانا ہے وہاں صرف باہر سے ہی مندر درشن کر سکتے ہیں مندر کے نجانے کے لیے ادھکار صرف مکہ پیجاریوں کو ہی ہے اس مندر کے جنم اور موت کا پرتیک منا جاتا ہے اس لئے پوجاریوں دوارہ اسے ہر بیس سال کے بعد پھر سے بنا جاتا ہے اور پرانے مندروں کے سب ہی تب تو پری طرح سے نشٹ کر دیئے جاتے ہیں ابھی تک یہ مندر قریباً ترے سٹھ بار بنیا جا چکا ہے جس کی عبدی دوہجار تین تیس میں سماپت ہو جائے گی کہ ہر بیس سال بعد اس مندر کو توڑنا اور بنانا یہاں کی پرتہ میں سامل ہو گیا ہے لیکن اس مندر کو بار بار توڑنا وہ بنانے اور اندر سے کسی لانے کی انومتی نہ ہونے کرن یہ لوگوں کی بیچ رہ سے بنا ہوا ہے روم 39 نورت کوریا روم 39 نورت کوریا کا ایک بہت ہی کپت گمرہ ہے جسے کم سیکنڈ سوانگ دوارہ 1917 میں بنایا گیا تھا آج کے سمعے میں اس کمرے میں صرف کنگ جونگ ہی چاہ سکتے ہیں ان کے علاوہ باقی کسی بھی بڑے افسر کو اس کمرے میں جانے کی انومتی نہیں ہے خاص بات ہے کہ دیس میں کسی بھی میڈیا چینل میں ان کمرے کے بارے میں بات کرنا صاف مانا ہے کمرے میں ایسا ہے جو اسے اتنے گپتہ ایک سے رکھا گیا ہے یہ ہے پوری دنیا کے بار کے لیے راز بنا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کمرے میں پورے نورت کوریا کے پرمانوں مہتیانوں کا بٹن ہے جیسے دبانے پر بھی سب ہی ایکٹیف ہو جائیں گے تو کچھ لوگ بانتے ہیں کہ اس کمرے میں سب بھی گیر کرونے کام کیے چاہتے ہیں جیسے کہ نکلی نوٹ چھاپنا دوسری دیس کی مدرہ رکھنا ڈرکس تکس کری اتیادی اور نورت کوریا سرکار گوگل میپ پر یہ کمرہ دکھانے کی بعد یہ ہے بیمانے سنگار کر دیتی ہے کہ ان کے دیس میں ایسے کوئی گوپ تک کمرہ بھی ہے لوگ بھلے ہی اس کمرے کے بارے میں کچھ بات کریں یا نہ کریں لیکن اس کا رازہ بھی دفن ہے ایریا فیفٹی ون امریکہ کے نیوارڈا میں استحت یو ایس ای ایف کا بہت ہی شرکشت ایو گوپنیا ایئر بیس ہے اس میں ہومی ایئرپورٹ اور کروم لیک کے نام سے بھی جانتے ہیں ایریا فیفٹی ون سنو نیو سو پچپن میں بن کر تیار ہوا تھا ایریا فیفٹی ون کو پوری طرح سے کوپنیاں رکھا گیا ہے یہاں تک کہ امریکہ کے میپ میں بھی ایریا فیفٹی ون کو چھپایا گیا ہے ایریا فیفٹی ون کے سی آئی اے نے 25 جون 2013 کو پر دنیا کے سامنے پہلی بار ایریا فیفٹی ون کے بارے میں بتایا تھا لیکن ایریا فیفٹی ون اتنا گپتکیوں اس کے بعد سے یہاں پر ایریا فیفٹی ون اور ایلینز کی ریسرچ ہو رہی ہے یہاں ایلینز پر ہونے والی ریسرچ کو دعوے اس لیے بھی مضبوط مانے جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں جو کہ ایریا فیفٹیوں نے کام کر جو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی گپت کمرہ اور ایک سیکشن ہے جہاں پر دوسرے وقتیوں کو جانے سے بھی منع کر جاتا ہے اور یہاں پر کام کرنے والے بہت سے لوگوں نے ہاں پر ایلینز اور یوی ایفو دیکھنے کا دعوی کیا ہے پر ایکنے دعوی کے بعد بھی امریکی سرکار اس بات کو پوری طرح گپتو بنایا رکھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف ایک رافٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یہاں ایلینز کے دعوی کرنے والے میں سے ایک وقتی باب لیزار بھی تھے جنہوں نے ایلینز سے جوڑے دعوی اپنے آپ اوپر آنے لگے انہوں نے اپنے انٹریو میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹ جو کہ ایلینز پر کی جاتے ہیں وہ اپنے آگوں سے دیکھے دے امریکہ کے میٹی روبرٹس نے 27 جون دعوی ایلینز کو فیس بک پر ایک ایونٹ چلایا تھا جس کا نام تھا سٹورم ایلینز ایلینز ڈوب اور لس فور ایو ایس اس ایونٹ کا پلان یہ تھا کہ سب بھی لوگ ایک ساتھ مل کر بیش سی تمروی 2019 کو اس ایریا میں چھاپا ماریں گے اس ایونٹ میں دو لاکھ سیدھے لوگوں نے روچی دکھائی تھی لیکن میٹی روبرٹس نے بعد میں کہا کہ یہ صرف ایک مجاگ تھا اور اس ایونٹ کی دن قریب ٹیڑھ سو لوگ ہی وہاں پر موکے پر پہنچے تھے جنہیں ماں کے لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی 1980 میں اس کی دوائے نکالی گئی تھی اور یہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی پر اثر میں دھرتی سے پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی کیونکہ امریکہ اور روس کی لیو میں لائیو ویروس وائرس پایا گیا تھا جنہیں کھولڈ شٹوریج میں جوان کر رکھا گیا ہے یہ بعد دنیا کے سامنے آنے کے بعد ان کا بہت ورود ہوا کیونکہ کبھی اگر کسی حادثے کے قرن یہ وائرس لیب سے باہر نکل گیا تو لاکھوں لوگوں کے فر سے جان لے سکتا ہے لیکن امریکہ اور روس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس وائرس کو رکھا ہے تاکہ بہوش میں ایسا وائرس ویڈ سے آئے تو اس کی دوائیہ احسانی سے تیار کی جا سکے اور اسے اچھی طرح سے سرکچی ترکھا گیا ہے ان دیسوں نے ریٹ شمیشہ لیب میں ہی رہے اور وہاں سے کبھی باہر نہ آئے تاج محل دنیا کے سات عجبوں میں سے ایک بھارت کے پاس ہے جسے ہم تاج محل کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہمیزہ کے لیے بند رہتا ہے اور ورطمان میں اسے ایٹو سے چنوا کر بند کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے بہت سے کہانیاں ہیں جیسے کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ شاہ جہاں کی سب سے منبسند پتنی ممتاج تاج محل کے نیچے دفنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد اسے ہمیزہ کے لیے بند کرا دیا تو کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ تاج محل اصل میں مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندووں کا مندر تھا اور اس کے نیچے بھاگان شیف جی کا مندر موجود ہے جبکہ کچھ لوگ ماندے ہیں کہ اس کے نیچے کھا جانا ہے لیکن یہ صرف انمان ہی ہے اصل میں کسی کو نہیں بتا کہ تاج محل کے نیچے ایسا کیا تھا اور اس ہمیزہ کے لیے کیوں بند کرنا پڑا چین میں 1974 میں پانچ بھائیوں نے کھتائے کے دورانے ایک ایسی کھوج کی جو اتیاز کا سب سے بڑا کھوج یا کھجا نہ مان سکتے ہیں اس کھوج میں کوئن کے پہلے سمرات کوئن شیہانگ کی بھومی گت سمادی ملی اور اس کی سرکچہ کے لیے چاروں طرف لگ بگ سات سو سینکوہ گھوڑے کی مورتیاں فیلے ہوئی تھی اتنا بوشالکائے بھومی میں فیلے ہوئے تھے دنیا میں بھلے ہی اتیاز کی سب سے بڑی کھوج مل گئی تھی لیکن اس کھا جانے والے پانچوں بھائیوں کو رہ سمیں گھٹنائے ہونے لگیں ان کی آردھیک اس سے بھی بہت خراب ہو گئی اور وہ بہت ہی زیادہ قریب ہو گئے انہیں کچھ عجیبوں قریب رہ سمیں بیماری ہو گئی اس کے چلتے ان سبھی لوگوں نے تنگا کر فاصلہ دالی اور اس کے کچھ سمیں بعد ہی ان کے پورے کی پورے گھر کا ناش ہو گیا کوئی شنگ ہوں کی قبر کو ابھی بھی کھوڑا نہیں گیا ہے اس کے بیچے بہت سے قرآن ہے جیسے کی اس قبر کے اسپاس مورتیاں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں ہٹانے میں بہت سال لگ جائیں گے اور پراتت بھی واقعہ ماننا ہے کہ اس قبر میں جہریلی مرکری لگی ہے اور اس قبر کو اس طرح سے بند کیا گیا ہے کہ آدھونک تقنی کو دوارہ کھولنا بھی اسمہ ہے اس قبر کو نہ کھولنے کا بڑا کاران یہ ہے کہ یہ شاپیت ہے اور جو بھی اس کو کھولے گا اس کی مرتیو نیشت ہے سوامی مندر پدنابہ سوامی مندر باگوان ویشنو جی کا مندر ہے جو کیرل کے ترون دبر میں اسیت ہے یہ مندر سولوی شتابدی میں شرنے بنایا تھا اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چھے کپ دروازے ہیں جو کی کئی سالوں سے بن پڑے ہیں پر اچھ نیالے کے عادیس کے بعد پانچ دروازے کھول لیے گئی جن میں قریب دو لاکھ کروڑ روپے کی مورتی اور سمپتی ملی جن میں سونے کی کئی بیش قیمتی گہنے ملی تھے لیکن وہ سب چھٹے دروازے کھولنے میں کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ اس دروازے میں باقی دروازےوں کی طرح کوئی تعلیٰ نہیں ہے پر سامنے دو بڑے کوپرا سام کیا کرتی بنی ہوئی ہے اس دروازے کے پیچھے راج ابھی بھی ہے کہ یہ آخر کیوں نہیں کھول لگیا اس میں ایک تہکانہ بین جو اس کو نام دیا گیا یہ تہکانہ بہت ہی پوتر مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے کھولنے کے لیے خاصتے رہ کے مندر کی آوش شکتہ ہوتی ہے اور جو بھی جوستی سے کھولنے کی کوشش کرے گا وہ شاپ کے کاران مر جائے گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے پانی کی لہروں کی آوازیں آتی ہیں اور یاد ہے اگر یہ دروازے کھول دیا گیا تو بانٹ جیسی آپدہ بھی آ سکتی ہے پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے کھجانے ہو سکتے ہیں جو انسانوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے حالانکہ اس دروازے سے بہت ہی الگ الگ طریقے کی تیتھیں اور متھیں جڑے ہوئے ہیں پر حسن میں اس کے پیچھے کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا تو سیس تو یہ ہے اس کے بہتر ہونے کاران سرکار بھی اس دروازے کو کھولنے سے ڈڑتی ہے تو یہ تھی کچھ انسل سے فیکٹ میں اشرا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بڑی ہی قضب کے لئے ہوگی یہ اچھے لگی ہے تو پریز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں